سورة قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فہم رہلت الشتائی والصیف فَلْيَابُدُوا رَبَّهَا ذُلْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوِئِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ قریش کیوں معنوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی رہلت الشتائی والصیف سفر کی سردیوں میں بھی اور غرمی میں بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو منوپولی حاصل ہو گئی تھی پہلے یہ ٹریڈ تھی جو قوم سبا کے ہاتھ میں تھی جبکہ اروج کا دور تھا یمن کا تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوہ اور ملائیہ سماترہ بورنیو اور چین سے سارا جو سامانے تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں اب ایک طرف وہ ہے فاریس ایک طرف ہے یورپ اور یورپ کو اور فاریس کو ملانے والے کوئی آب نائر نہیں ہے پانی اور وہ راستہ جو ہے راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ وہ تو چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے تلاش کیا ہے گویا کہ حضور کی بیسد کے آٹھ سو برس بعد اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامانے تجارت آیا تھا تھا فلسطین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر تو کچھ عرصے پہلے تک تو کوئی دو سو برس پہلے تک حضور سے یہ سارا تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی یمنی قافلے لے کر چلتے تھے یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک شام تک پھر وہاں سے مال لے آئے اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ ان ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی پھر جب سہر العام آیا ہے ان پر سلاب آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آگئی اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے مترکھے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹیج تھے ان کے پاس لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کے جانی سکتا اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی لیکن قریش کا قافلہ بندو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بوت اٹھا کے دیکھ دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دورتمندی حاصل ہو گئی اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کے طرف فلسطین کے طرف جو کہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں اور یہ چونکہ جو زیادہ تھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں لے الاف قریش اس واسطے کے معنوس رکھا قریش کو الافہم رہلت الشتائی والسیف ان کے دنوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جارے کا اور گرمی کا اس سے ان کو گویا کہ معنوس کر دیا پس انہیں پندگی کرنی چاہیے پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی اس گھر کے رب کی انہوں نے یہاں لکتین اسے عربت رکھ دیئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے جس کی توحید کے لیے یہ برکت بنایا تھا ابراہیم نے ان کے جدے امجد نے اور وہ کہا تھا کہ ربنا لے یقیم السلاح تیری دماث قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بتقدہ بنا دیا دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تو کرنا یہ چاہیے تھا جس نے کہ انہیں تام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی انہیں غزات دی انہیں دولت دی اور ان کو عمل دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا